امامِ عالی مقام نے واضح فرماتا امام فرماتے جب دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا تو مومن کو اللہ سے ملنے کی تیاری کر لینے چاہی اے ہاتھ میں نزلہ ذلت کسی طور قبول نہیں یعنی اس سے زیادہ واضح امام کیا پیغامتیں معصوم نے انسان کو چھنجوڑنے کی اور انسان کو حقائق دکھانے کی آخری انتہا اور حجت تمام کی ہے اب ہر مسلمان یہ سوچے کہ جو سیٹ اف رولز مجھے ملا ہے بطور اسلام جس پہ میں عمل پہ رہا ہوں میں اسے ٹٹولوں کہیں یہ یزید جیسوں سے تو نہیں ملا اب ہر مسلمان کا فریضہ ہے یہ مجالس بھی حجت ہی تمام کرتی ہیں بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ بھائی اپنا راستہ پہچان لو تو راستہ وہی ہے جو حسین ابن علی کا اور ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ رہا حال میں جو ہو رہا ہے اتنا یاد رکھیے گا جنت کسی کے باپ کی نہیں علی کے بیٹوں کی جاگیر ہے ماضی جو رہا جو غلط تھا جو درست تھا وہ سب ادھر ہوتے مگر یاد رکھیے گا آخرت کا تعلق صرف اور صرف حسین ابن علی کی ساتھ کے ساتھ حسین ہی صفینہ نجات ہے حسین ہی چراغ اہدائد ہے یہاں چراغ سے فائدہ کریں صفینہ جنت میں لے جائے گا اور یاد رکھیں افسوس دیکھیں افسوس عجیب ہے اس ملک میں آشورہ آتی ہے کافر کا ٹائٹل لینے والے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر سیاہ لباس پہن کے مصطفیٰ کو ان کے بچوں کی شہادت کا پرسہ دے رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے مری اور سواد کے ہوتلز پر ہو جاتے ہیں سوچے ہر 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 آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو سوچئے گا ضرور یہ کیسے کافر ہیں یہ کیسے بے دین ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہٹے ہوئے ہیں یہ راہے اتدال سے ہٹے ہوئے ہیں یہ کیسے ہیں کہ یہ نبی کو مصطفیٰ کو ان کے بچوں کا علمناک شہادت پہ غمناک ہیں اور وہ رسول بقول بخاری شریف جنہیں ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ بال پریشان ہے اور چہرے پہ لہو حسین کا لگا ہوا اور وہ خاک دے رہے ہیں ام سلمہ کو کہنے جب یہ لہو ہو جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا وہ کربلا کا انتظار کروا رہے ہیں ام سلمہ سے سوچیں یہ کیسے ہیں کہ جو سیاہ لباس پین کے نبی کو پرسہ دے رہے ہیں اور وہ کیسا اسلام ہے وہ کیسا اسلام ہے کہ آپ کو شمالی علاقجات میں کوئی ہوتل کا کمرہ نہیں ملتا آشور پہ اللہ جانے اسلام کیا ہے اور گفر کیا میرا ہر دوست جو یہاں سے اٹھ کر جائے یا جس تک یہ بات پہنچے وہ غور ضرور کرے خدارہ غور کرے آخر کو ماری جانا آخر کو نہ کسی نے یہاں پر شیعہ کا امام بارگاہ پکڑ کے بیٹھے رہنا نہ کسی نے زنی کی مسجد پکڑ آخر کو ماری جانا ہے جانا تو پیمبر کے سامنے ہے جانا تو جنت کا تعلق حسین سے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ لہذا غور کیجئے آپ جسے دین سمجھ کے فالو کریں یہ آ کس سے را یہ نہ ہو یہ یزیدیت کا تسلسل ہو غور کر لیں دنیا غور کرنے کے لیے ہے وہی نجات پائے گا جس کا تعلق حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ ہو جس کا تعلق حسین ابن علی کی